اللہ تعالی کے جو پیارے پیارے نام ہیں اور اعلی صفات ہیں ان کے بارے میں یہ بات بار بار گزر چکی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے ناموں اور صفتوں پر بھی ایمان لائے جائے اللہ تعالی کے ناموں اور صفتوں پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا جو نام ہے اور اس نام کا جو معنی ہے اس نام کا جو تقاضی ہے عربی زبان کے لحاظ سے جو کچھ ہے ہمیں اس کو بھی مانا جائے نہ ہم اس کے معنی کے بارے میں یہ کہیں کہ بھائی اس کا معنی عربی میں تو یہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے لئے اس کا معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کے لئے ایک لفظ جو صفت استعمال ہوئی وہ ہاتھ کی ہے اب کوئی یہ کہے کہ بھائی ہاتھ ہے نہیں اس سے مراد قدرت ہے تو ہم کہیں گے نہیں عربی زبان میں ہاتھ کے معنی ید کے معنی کیا ہوتا ہے ہاتھ ہے گے نہیں ہے اب اللہ تبارک و تعالی کا بھی ہاتھ ہے لیکن اس کے ہاتھ کیسے ہیں اس کی کیسی صفت ہے ہم اس کو نہیں جانتے لیکن چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی میں ید ہاتھ کے معنی کیا ہوتا ہے ہاتھ کے ہوتا ہے وجہ کے معنی چہرے کے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ اور چہرہ ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہم اس کو بیان نہیں کرتے تو ہم ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم اس کے ناموں پر ہم ایمان لے آئیں اس کے معنی کو ہم سمجھیں اور اسی معنی کو مانے جس معنی میں عربی میں وہ دلالت کرتا ہے البتہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے طریقے سے ہے اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے کے طریقے سے ہے اللہ تبارک و تعالی کا آنا ہمارے آنے کے طریقے سے ہے اللہ تبارک و تعالی کا نازل ہونا ہمارے نازل ہونے کے طریقے سے مثال کے طور پر ہم کرسی پر بیٹھے ہیں جب ہم کرسی سے اتریں گے تو کرسی کھالی ہو جائے گی نا ہے نا لیکن اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر مستوی ہے لیکن عرش اللہ کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں بھی آنے کی صفت ہے اور حدیثوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کے روز آنا آدھی رات کے بعد سماعے دنیا پر نازل ہونے کا ذکر ہے ہے نا ہم یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالی نازل ہوتا ہے اس کے نزول کی قیفیت کیا ہے ہم نہیں جان سکتے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ نازل بھی ہو اور عرش اس کا کھالی بھی نہ ہو نازل ہو اور عرش اس کا کھالی نہ ہو جیسے اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ جسم کے اندر ہمارے روح ہے ہمارے جسم کے اندر روح ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے ہے گا نہیں ہے لیکن ہمارے جسم سے روح نکلتی بھی ہے اور ہمارے جسم ہمارا جسم روح سے کھالی بھی نہیں ہوتا اس لئے کہ انسان مردہ ہو جاتا ہے نہیں مردہ ہے گا نہیں ہے اس کی ایک قیفیت یہ ہوتی ہے کہ روح کی وہ قیفیت جو حالت بیداری میں لیتی حالت خواب میں تو ہماری روح کیا ہے قبض کر لی جاتی ہے قرآن مجید سورہ سورہ اُبر میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالی روحوں کو موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جس کی موت نہیں آتی اس کی روح کب قبض کرتا ہے خواب میں قبض نید میں قبض کرتا ہے ہے نا تو انسان جب سوتا رہتا ہے مر جاتا ہے ایک زندہ رہتا ہے روح باقی رہتی ہے نا لیکن روح قبض بھی کر لی گئی ہے جو ہمارے روح ہم ایک مخلوق ہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالی عرش عظیم سے نازل بھی ہوتا ہے لیکن عرش اللہ تعالی کا کھالی بھی نہیں ہوتا علا کل حالی ہے تو موضوع دوسرا ہے میں آپ لوگوں سے جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اسماع اور صفات کے اوپر ایمان لانا ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے اور اس کے معنی کو اسی معنی میں سمجھنا ہے جس معنی میں قرآن مجید جس لغت میں جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے البتہ ہم اس کی کوئی تعویل اس کی توجیح اس کا انکار وغیرہ نہیں کریں گے اللہ تعالی کا جو نام قرآن و حدیث میں وارد ہے اور اللہ تعالی کے جس نام کا تعلق ہم سے اور آپ سے گہرہ اور دائمی ہے وہ ان ناموں میں سے ایک نام اللہ تعالی کا وکیل بھی ہے کیا ہے اللہ تعالی کا ایک نام وکیل بھی ہے آج کی گفتگو ہماری آپ کی اللہ کے نام وکیل سے متعلق ہوگی بلکہ اللہ کے ایک نام اور ایک اور نام کو جو کفیل ہے چونکہ دونوں کا معنی تقریباً کیا ہے ایک ہے وکیل عام ہے اور کفیل خاص ہے تو ان دونوں ناموں سے متعلق آج ہماری آپ کی گفتگو ہوگی قرآن مجید میں اللہ تعالی کا یہ نام اور یہ صفت وقالت بتعدد جگہ استعمال ہوئی ہے بہت سی جگہ استعمال ہوئی ہے اللہ تعالی کا صرف یہ نام قرآن مجید میں چودہ جگہ سے زیادہ آیا ہے کتنا چودہ جگہ اس کا استعمال ہوا اور حدیثوں میں تو بہت زیادہ استعمال ہے چنانچہ اللہ تعالی سورہ نسان میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالی ہی کی ملکیت میں ہے وہ جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے آسمان اور زمین کی ہر چیز کس کی ملکیت میں ہے اللہ کی ملکیت میں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةِ اور یہ جو اللہ کی ملکیت میں آسمان اور زمین اس کی ساری چیزیں ہیں اللہ تبارک وطالہ اس میں وقالت کے لئے کافی ہے اللہ وکیل ہونے کے لحاظ سے کافی ہے یعنی اللہ تعالی اس کا انتظام کرنے کے لحاظ سے اس میں تصرف کرنے کے لحاظ سے اللہ کسی کا موتاج نہیں ہے اس طرح اللہ کے رسول وَلَا تُعِيَةِ کافرین والمنافقین وَلَا تُتْعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ اَذَاهُمْ کافروں کی بات اور منافقوں کی بات اب قبول نہ کیجئے آپ کے اوپر چاہے جو اعتراضات کریں اس اس کے طرف آپ توجہ نہ دیجئے وَدَعْ اَذَاهُمْ آپ کو اگر عذا پہنچا رہے ہیں تکلیب تو اس پر بھی آپ کو توجہ نہیں دینی چاہیے وَكَفَا بِالْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہی ہے کہ تمہارا وکیل بن جائے تمہاری طرف سے دفاع کرے تمہاری حفاظت کرے تمہاری مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان کرے تو وَكَفَا بِالْلَّهِ وَكِيلًا تو اس طریقے سے اللہ تبارک وطالہ کا یہ نام متعدد جگہ استعمال ہوا ہے لہذا سب سے پہلے ہم یہ جانے کہ وکیل کا معنی کیا ہوتا ہے وکیل کا معنی کیا ہوتا ہے دیکھئے وَكِيل وَكَلَ يَكِلِ یکیلو کا معنی اصل میں ہوتا ہے بھروسہ کرنا کسی معاملے میں کسی پر اعتماد کرنا اپنا سارا کام کسی کے سپورد کر دینا یہی وَكَلَ يَكِلو ہے اسی سے بنا ہے توقل کیا بنا اسی سے توقل یعنی گویا بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے اپنا سارا معاملہ کس کے حوالے کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے جتنی کوشش ہو سکتی ہے کر رہا ہے اور آخر میں انجاب نتیجہ کس کے حوالے کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہی چیز کیا ہے توقل ہے اسی سے بنا ہے وَكِيل کیا بنا ہے وَكِيل وَكِيل کے اصل میں لغوی معنی یہ ہے کہ انسان جو کام خود نہ کر سکے یا نہ کرنا چاہے خود وہ کام نہ کر سکے یا نہ کرنا چاہے اسے کسی اور کے سپرد کر دے یہی وَكِيل ہے ایسے کوٹ میں ہے نا اپنا کس کے لئے نہیں لڑ سکتے ہیں ہے گی نہیں اس کے لئے کیا کر دیں آپ لوگ کسی وَكِيل کو تو وَكِيل جو ہے یہ نام ہمارے اردو میں بہت استعمال ہے اور بدقسمتی سے آج یہ زیادہ مشہور ایک خاص معنی میں ہو گیا ہے کس کے عدالت کے اندر اور کوٹ میں ہماری طرف سے جو کیس لڑتا ہے اس کے لئے یہ نام کیا ہے خاص ہو گیا ہے ہے گی نہیں ہے جیسے اردو کا شاعر کہتا ہے بہنیں ہیں اہلِ حوص مدعی بھی منصف بھی کسے وَكِيل کریں کسے منصفی کیا ہیں آپ اپنا وَكِيل کس کو بنائیں تو وَكِيل یہ پیشہ ساتھیو اصل کے لحاظ سے حقیقت کے لحاظ سے بڑا اہم ہے کیوں اس لئے آپ گویا کسی کے وَكِيل بن رہے ہیں تو جو کام اپنا نہیں نفٹا پا رہا ہے گویا آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اس کے ساتھ خیرخواہی کر رہے ہیں لیکن وَدعی جو قوانین ہیں اس کے حیر فیر کی وجہ سے یہ نام اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ اکبر الہ آبادی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پیدا ہوا وَكِيل تو شیطان نے کہا پیدا ہوا وَكِيل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحبے اولاد ہو گئے ایک نہیں ہے اس قدر بدنام ہو گیا ہے حالانکہ یہ بڑا بہترین سا پیشہ ہے اس میں اگر انسان سوچے تو بہت بڑا عدر و بہت بڑا ثواب ہے اپنے بھائی کی ضروریات کو پوری کرنا ہے اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے یہ بڑا بہترین پیشہ ہے لیکن زمانے کے یا حالات کے حیر فیر سے یہ جو ہے حتیٰ کی خود اس کا اعتراف وہ لوگ بھی کرتے ہیں چنانچہ ایک شائرہ ہے ہمارے خار سے کوثر شرق پوری وہ کہتی ہے وکیلوں کی وقالت کر رہی ہوں وکیلوں کی وقالت کر رہی ہوں سمجھتی ہوں جہالت کر رہی ہوں وکیلوں کی وقالت کر رہی ہوں سمجھتی ہوں جہالت کر رہی ہوں یعنی وہ بھی اس کا مطلب اعتراف کرتے ہیں کہ وکیل جو ہوتا ہے وقالت جو ہے وہ ایک جھوٹ کا دھوکے کا ست کو جھوٹ کرنا الٹ کو پلٹ کر دینا یہ اس کا پیشہ ہے حالانکہ اصل لحاظ سے وکیل کیا ہے یہ ایک بڑا شریف آنا پیشہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب ہم وکیل کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے دیکھئے اللہ تعالی کو وکیل ماننا یہ لوگوی معنی کے قریب قریب ہے لوگوی معنی کے قریب ہے اس معنی میں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنا کارساز مان رہا ہے اپنا معتمد مان رہا ہے اپنے تمام معاملات پر نظر رکھنے والا اپنے تمام معاملات کو تدبیر کرنے والا اپنے تمام معاملات کو سلجھانے والا کس کو سمجھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی معنی ہے کس کا اللہ کے وکیل ہونے کا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک وکیل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور باعثِ ضرر اور نخصان دے چیز سے کیا ہے بچاتا ہے یہی معنی حسبن اللہ و نعمل وکیل اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے یہی وکیل قرآن مجید میں کبھی کبھار یہ وکیل کفیل کے معنی میں یعنی ضامن کے معنی میں آ رہا ہے کیا اس لئے کفالت کرنا کیا ہے کفالت کرنا ہمارے یہاں استعمال ہے عام طور پر اس کی کفالت کر رہا ہے کیا ہے یعنی گویا اس کے معاملات کی ذمہ داری کس نے اپنے اوپر اس نے لے لی ہے جیسے یتیم کی کفالت یتیم کے کھانے پینے اس کے انتظام کی ذمہ داری کس نے لے لی ہے جیسے حدیث میں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وکفلہ زکریہ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے ذمہ دار بنے تو اسی طریقے سے کفیل کا معنی کیا ہے زمانت لینا اور ذمہ داری خبول کرنا اور اسی معنی میں وکیل بھی آتا ہے جیسا کی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تمہارا جو بھائی ہے اس کو بھی لے کر آنا ورنہ اب تمہیں کچھ ہم دیں گے نہیں تو بھائی گئے اپنے والد کے پاس واپس جا کر کے تو والد سے کہا کہ منع مندل قیل اب ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے کیوں یہاں تک کہ ہم اپنے بھائی کو لے کر کے ارسل معانا اخانا نکتل ہمارے بھائی کو بھی بھیجیے ساتھ میں تاکہ ہم اس کا بھی حصہ لے کر کے آئیں اس لیے کہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کیا کہا تھا لن ارسله معکم حتی تؤتون موثقم من اللہ کیا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جب ان لوگوں نے پکا وعدہ کر لیا کہ ہاں ہم اپنے بھائی کو لے جا رہے ہیں اس کی حفاظت کریں گے یوسف کے طریقے سے اس کے بارے میں ہم کسی شرارت سے کام نہیں لیں گے اس کی مکمل حفاظت کریں گے تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا وَاللَّهُ عَلَى مَا نَكُولُ وَقِيل جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر یاد رکھو میں اللہ تبارک وطالہ کو زمانت گواہ بنا رہا ہوں اللہ تعالی کو زمانت والا بنا رہا ہوں اور قیامت کے دن تمہارا اس بات پر کیا ہے حساب ہی وہ لے لے گا تو اسی طریقے سے وکیل کا معنی کیا ہوتا ہے ضامن کے بھی ہوتا ہے ساتھیو اللہ تبارک وطالہ کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ وکیل ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے دیکھئے متعدد چیزیں اس میں داخل ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ تمام مخلوق کا خالق ہے تمام مخلوق کا رازق ہے ان کی پرورش کرتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے ان کی پرورش کرتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی رزق رسانی کا بھی وہ انتظام کرتا ہے اللہ کے وکیل ہونے کے معنی کیا ہے تمام مخلوقات کا خالق کون ہے وہی ہے انتظام کون کر رہا ہے وہی کر رہا ہے ان کی حفاظت کون کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی لئے اللہ تعالیٰ کی وقالت کا اور کفالت کا ایک مظہر یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سردی اور گرمی سے بچنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو بتلائے اللہ نے جب ہمیں بھیجا ہے تو یہ غمانت بھی لی ہے کہ سردی کے موسم میں تمہاری حفاظت کروں گا یعنی سردی سے بچنے کا انتظام بھی تمہیں میں سکھلاوں گا ہے نا اسی طریقے سے گرمی سے بچنے کا بھی تمہیں انتظام میں کروں گا تمہارے انتظام کروں گا اور اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وکیل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے ان کا رازق ہے اور رزق رسانی کے تمام وسائل اس نے بنائے ہیں اور اس کا اس نے ذمہ لیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں اور میں چاہوں گا کہ ہمارے وہ بھائی جو اردو یا ہندی یا کسی اور زمان میں ہیں اس زمان میں ترجمہ قرآن مجید کا پڑھ سکتے ہیں تو سورہ الانعام سورہ الانعام یہ ساتھویں پارہ کے ذرا پہلے ایک صفحہ تقریبا یہاں سے لے کر پورا صفحہ اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے تقوینی اور انتظامی امور کا ذکر فرمایا ہے کہ پیدا کون کرتا ہے انتظام کون کرتا ہے ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو یہ تمہارا رب ہے لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے خالق کل شئی ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے وہ ہے فعبدوہو لہذا اسی کی عبادت کرو ساتھیو یہ موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی کتنے قسمیں ہیں جی تین قسمیں ہیں نا توحید ربوبیت توحید علوہیت اور توحید اسماع و صفات ہے نا اللہ تعالیٰ کی توحید علوہ اور ربوبیت کا اقرار ہر دنیا کا ہر انسان کرتا ہے اللہ یہ کہ جو دہریے ملحد کم نشت ہیں ان کے علاوہ ورنہ توحید ربوبیت کا اقرار کیا ہے دنیا کا ہر شخص کرتا ہے کہ آسمان زمین کے خالق کون ہے مالک کون ہے بارش کون برساتا ہے حتیٰ کی ایک غیر مسلم سے بھی اگر کچھ کہیں تو کیا کہے گا اوپر والا سب کچھ کرتا ہے یہی تو کہے گا نا اوپر والا سب کچھ کرتا ہے مالک ہے جو سب کچھ کر رہا ہے یہ ہر ایک کا عقیدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رازق ہے تو عبادت صرف اسی کی کیوں نہیں کرتے اس کو تم خالق تو مانتے ہونا مالک مانتے ہونا رازق مانتے ہونا تو اب جہاں جہاں سجدہ کرنا ہوا دعا کرنا ہوا بغری بنوانا ہوا تو دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو قبر والے کے پاس کیوں جاتے ہو کسی بدھ کے سامنے کیوں جاتے ہو جو ایک دل پیدا ہوا جس کو اس نے پیدا کیا ہے اور ایک دل مر گیا چاہے جتنا عظیم رہا ہو کوئی فرشتہ رہا ہو چاہے اسے جس نام سے یاد کیا جائے ہے کہ کوئی نبی رہا ہو کوئی ولی رہا ہو کوئی پیر ہو کوئی ہو تو جب مانتے ہو کہ ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے تو اسی کی عبادت بھی تمہیں کرنا چاہیے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس پر استدلال کیا ہے ہر جگہ تو یہاں بھی اللہ تعالی فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا رب ہے جو فالک الحب والنوا ہے ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے بارش برساتا ہے زمین سے سبزے اگاتا ہے بارش کا پانی ایک قسم کا ہے زمین کی مٹی ایک قسم کی ہے لیکن اس سے جو فل نکلتے ہیں کوئی فل میٹھا ہوتا ہے کوئی کھٹا ہوتا ہے کوئی گڑوا ہوتا ہے اسی زمین میں آپ تمہاتر بھی بہتے ہیں اور وہی پانی دیتے ہیں اسی زمین میں میرچہ بھی بہتے ہیں وہی پانی دیتے ہیں ہے ایک نہیں ہے لیکن میرچے اور تمہاتر دونوں کے مدد میں فرق ہے ہی نہیں فرق ہے یہ کس کی خدرت ربوبیت ہے اللہ تعالی کی ربوبیت تو جب سب کچھ یہ کرنے والا ہے لہذا عبادت بھی کسی ہونی چاہیے سر کس کے سامنے جھکنا چاہیے یہ اللہ تعالی کے ساتھ ساتھیوں بہت بڑی غدداری ہے اللہ کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے آپ کا کفیل آپ کو وہاں سے لے کر کے آئے دکان کھلوا دے سارا انتظام کر دے اور آپ جو کمائیں کس کو دیتے جائیں آپ کسی اور کو دیں تو راضی ہوگا وہ جی تو اللہ تعالی نے پیدا آپ کو کیا اس زمین میں آپ کے رہنے کا انتظام کیا آپ سختی سردی اور گرمی ہر چیز سے بچنے کا انتظام آپ کا کس نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے تو پھر دوسرے کے سامنے اپنا سر کیوں جھکاتے ہو دوسرے کا گن کیوں گاتے ہو یا اللہ کے بجائے یا علی کے نعرہ کیوں لگاتے ہو یا اللہ کے بجائے یا رام کا نعرہ کیوں لگاتے ہو یا اللہ یا عشروسی کو نہیں پکارتے یہ ہے اصل توحید ساتھیو جس کو اللہ تعالی ثابت کرنا ہے یہاں پر اللہ تعالی فضلہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو یہ ہے تمہارا رب اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے خالق کلی شئی ہر چیز کو پیدا اس نے کیا ہے لہذا کیا ہونا تھا یہ فعبدو اسی کی تم عبادت کرو یاد رکھو وہو علا کلی شئی وکیل وہو علا کلی شئی وکیل ہر چیز کے اوپر وکیل کون ہے وہی محافظ ہے وہی نگرا ہے وہی رزق دیتا ہے وہی حفاظت کرتا ہے لہذا عبادت کسی ہونے چاہئے اسی کی ہونے چاہئے ایک جگہ اور اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے شروع میں آئے تلاوت کی رب المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کا مالک کون ہے یہاں رب کے معنی کیا ہے پالنے والا نہیں ہے ہم نے پہلے بتایا تھا ہمارے یہاں رب کا معنی بڑا مقصر لیتے ہیں کیا پالنے والا حالانکہ رب کے معنی صرف پالنے والا نہیں ہوتا یہ بہت چھوڑا سامنہ ہم نے لیا ہے رب کے معنی خالق کے بھی ہوتا ہے رب کے معنی کیا ہوتا ہے خالق کے بھی ہوتا ہے رب کے معنی مالک کے بھی ہوتا ہے رب المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کا مالک ہے نہیں یہ تجمعہ غلط ہے یہاں پر کیا ہے مشرق اور مغرب کا مالک ہے جب مشرق اور مغرب کا مالک ہے تو عبادت بھی کس کی لا الہ الا ہو اسی کی عبادت ہونی چاہیے لہذا ہم تمام کو حکم ہے فتخذ ہو وکیلا اسے ہی اپنا وکیل اسے ہی اپنا ذمہ دار اسے ہی اپنا تمام کام کا انتظام کرنے والا کسے منائیے آپ اللہ تعالیٰ کو تو ساتھیوں اس قسم کی آیتیں تو بہت زیادہ ہیں تو علا کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے وکیل ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس روح زمین کا پیدا کرنے والا انتظام کرنے والا ضرر اور نفع کا مالک کس کو مانا جائے اللہ تعالیٰ کو دوسرا معنی اللہ تعالیٰ کے وکیل ہونے کا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھئے وکیل کے لئے کچھ چیزوں ضرورت پڑتی ہے آپ وکیل کس کو بنائیں گے وہ جو معاملے کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہو اس کا علم رکھتا ہو کہ روڑ سے پکڑ کے اسی آدمی کو وکیل بنا دیں گے آپ ہاں وکیل کس کو بنائیں گے جو اس کیس کو اس معاملے کو اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہو ایک چیز دوسری چیز سمجھ رہا ہونے کے ساتھ ساتھ اسے نپٹانے کے اس کے اندر صلاحیت بھی بائی جائے یہ بات کہ نہیں ہے اور نہ حق نہ حق تو بہت لوگ جانتے ہیں ہے گا نہیں ہم جانتے ہیں کہ ہاں یہ بات حق ہے لیکن اگر ہمیں کسی کے سامنے کھڑا ہو کے بات کرنا پڑے تو ہم نہیں کر پائیں گے تو پہلی چیز کیا ہے اس کا علم ہونا چاہیے اور دوسری چیز کیا ہے اس کو صلاحیت جانتے ہیں اس چیز کو اچھی طریقے سے نپٹائے اور تیسری چیز کیا ہونے چاہیے بڑی اہم ہے کہ حقیقی وکیل وہ ہوگا جو آپ کے بارے میں صدقنیت اور مخلص ہو ہے گا نہیں وہ اخلاص سچا ہو دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے اپنے کیس لڑنے کے بارے میں کیا ہو وہ سچا ہو یہ نہیں ہے کہ دوسرا کوئی آن میں اسے رشوت دے دو تو آپ کے کیس کو ہارا دے تو صحیح وکیل مانا جائے گا اس کو کی مانے گے نہیں مانے گے تو اللہ تبارک و تعالی گویا کی وکیل ہے اس معنی میں کہ اللہ تعالی اپنے وسیع علم کی بنیاد پر اور کمال قدرت کی بنیاد پر اس لئے کہ جتنی قدرت اللہ تعالی کو ہے کسی اور کو جتنا علم اللہ کو ہے کسی اور کو تو اللہ تعالی اپنے وسیع علم اور کمال قدرت کی بنیاد پر اپنے بندوں کے تمام معاملات کی حفاظت کرتا ہے جیسے وکیل آپ کے حق حضارت کرتا ہے کوئی ذائے نہ ہونے پائے ایسے اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنے بندوں کے تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا آسمان اور زمین کی ساری چیز کیا ہے اللہ کی ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے کسی کا محتاج نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے وکیل ہونے کا ایک معنی اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے طرف سے دفع بھی کرتا ہے بندوں کی طرف سے دفع بھی کرتا ہے کیا معنی؟ یعنی اگر بندوں کو کوئی دشمن نقصان پہنچانا چاہے اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو بھی کہ یہ صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو طریقہ بتائے کہ سامسے کیسے بچ سکتے ہیں حتیٰ کی سامس کے طول کے لیے ہمیں اور آپ کو علاج بتائے اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی کرنے کے بعد لوگوں نے جانا تو کیا جانا؟ تریاک کپتہ آج سے ہزارہ سال لوگوں نے پہلے نکالیا تریاک کیا ہے؟ ہے کیا نہیں؟ اور یہ سب ہمیں اور آپ کو نہیں جانوروں کو ایک شخص نے بتایا کہ ایک علاقے ہیں بندر بہت پریشان کرنے لگے بہت پریشان کرنے لگے تو کیا کام کیا؟ کہ ایک شخص نے کیا کیا؟ کہ وہاں پر کچھ ایسی چیزیں جو بندر کھاتے تھے نا اس میں ظہر ملا کر کے رکھ دیا وہاں پر کی آئیں اور کہا کہ بندر آئے ایک کھایا اور اس کے اوپر اثر ہو گیا پلٹنے لگا تو کہا دوسرے جو بندر تھے فوراں وہاں سے غائب ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر آ رہے ہیں لکڑی ساتھ میں ہے اس کو ساتھ رکھتے ہیں اور جو چیز میں در اس کو کھاتے جا رہے ہیں لکڑی یہ کھاتے جا رہے ہیں یہ طریقہ کس نے بتایا ہے ساتھ کس نے بتایا ہے خود ہمارے بھائی نے دیکھا سکندرہ آگرہ کے اندر کی چھوٹے چھوٹے آر دس بندر ہیں اپنی آنکھوں کی دیکھی بات بتائی اور ادھر سے ایک بڑا بندر آتا ہے اور تھپ کو اپنی دم سے اپنے ہاں سے مار دی ہوئے چلا جاتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے سہیں دپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد جاتا ہے ہنستا ہوا پھر آتا ہے پھر ان کو مار کر کے ایسے دو تین بار کیا تو ان چھوٹے بندروں دیکھی اے اللہ تعالی وکیل ہے ان کا ان کی طرف وقالت کر رہا ہے دفاع کا طریقہ سکھایا ہے کہا اس کے بعد پھر جب وہ آنا چاہا تو سارے چھوٹے چھوٹے بندر ایک جھٹ ہو گئے اور ایک جھٹ ہو کر جیسے قریب آیا اس کے اوپر حملہ کر دیا کوئی اس کی دم نوچ رہا ہے کوئی پیچھے سے ہے کوئی کان ہے یہاں تک کہ اس کو بھاگتے ہوئے بھنی رکا نہیں بڑا بندر جائے یہ کس نے سکھایا ہے ان کو جی اللہ رب العالمین کس نے سکھایا ہے تو اللہ رب العالمین وکیل ہے اس معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بند مخلوق کو اور اپنے بندوں کو ہر قسم کی بری چال سے ہر قسم کی باعث غرر چیز سے اللہ تبارک و تعالی نپتنے کے لئے انہیں کیا ہے اپنا طریقہ بتایا ہے اسی لئے بندوں سے مومن بندوں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اپنی طرف سے دفع کرنے والا حقیقی کس کو سمجھیں کس کو سمجھیں اللہ کو اللہ تعالی فرماتا ہے ان عبادی شیطان کے بارے میں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بیرے بندے جو حقیقی میرے بندے ہیں جو مجھے اپنا وکیل مانیں گے جو ہم کو اپنا جو میرے اوپر توقل اور بھروسہ کریں گے اے شیطان تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا وَكَفَا بِرَبِّكَا وَكِيلَا تیرے رب کو وکیل ہونے یعنی کیا یعنی دفع کرنے گا شیطان کے نقصان سے شیطان کی چالوں سے بچانے والا کون ہے اسی لئے آپ ذرا یاد کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تبلیغ کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا جلا دینا چاہا نا آگ میں ڈالنا چاہا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اسی نام وکیل کا سہارا لیا تھا کیا لیا تھا وکیل کا حسبی اللہ ونعم الوکیل کیا فراہیم علیہ السلام حسبی اللہ ونعم الوکیل اللہ تعالیٰ کافی ہے اور روحی بہدرین کارساز ہے صرف یہی نہیں ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وکیل ماننے اللہ تعالیٰ کی وقالت پر ایمان لانے کہ ایک مظہر ہمارے سامنے یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف بھی کھائیں وہ کیسے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے وکیل ہونے کا ایک معنی ضامن ہونا ابھی بتایا تھا نا وہ معنی کیا ہے ضمانت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال چھوٹے بڑے تمام کام ہماری تمام باتیں ہمارے تمام قول کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کفیل اور گواہ اور ضامن ہے اس کا اس کو جمع کر کے رکھا ہے اور قیامت دن ہمارے سامنے پیش کر دے گا اسی لئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا ابھی آیت بڑی تھی کیا ہے تم لوگ وعدہ کر رہے ہو نا کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرو گے یوسف جیسا کی حرکت اس کے ساتھ نہیں کرو گے تو اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہ میں اس پر کس کو اگر بنا رہا ہوں اللہ کو اگر تم نے کچھ غلطی کیا تو قیامت دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وکیل ماننے کے اندر کیا ہے یہ ساری چیزیں داخل ہیں علا کل حال ساتھیوں باتیں اس سلسلے میں بہت ہیں لیکن میں آگے چلتا ہوں اپنی بات کو بڑھانے کے لئے اس لئے کہ جو اہم چیز جو اہم میرا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اس وکیل کا ماننے کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے اس سے پہلے آپ یہ جانے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وکیل ماننا یہ وقالت جو ہے یہ ایک عام بھی ہے اور خاص بھی ہے ایک عام ہے اور خاص عام معنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے رازق ہے ان کے معاملات کا انتظام کرنے والا ہے ان کی روضی کے اسباب مہیا کرنے والا ہے کافر کو بھی اور مومن کو بھی انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی بڑے سے بڑے جانور کو بھی اور چھوٹی چھوٹی چڑیہ کو چیوٹی کو بھی اللہ تعالیٰ وہی روضی دیتا ہے اور روضی کے حفاظت کے وہ طریقے بتاتا ہے کہ ہم اور آپ ایک چھوٹی ہے نا آپ سمجھتے ہیں نا یہ جن دنوں میں گلے ہوتے ہیں اس کو جمع کر لیتی ہے بارش کے موسم میں اس کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ساتھیوں آنکھوں سے ہم دہاتی لوگ ہیں بکریاں چرائیا کرتے تھے جانور چرائیا کرتے تھے جنگلوں اور باغات میں جا کر کے برسات میں درہا سا اگر موسم خوشک ہوا دھوپ نکلی تو چھوٹیاں اپنے گلے کو باہر نکال کر کے سکھاتی ہیں اس کو اور چھوٹیوں کی خاصیت یہ ہے کہ جو دانہ اگر صحیح سالم رہے تو وہ اگے گا تو اس کو دو حصوں میں باٹھ کر رکھتی ہیں اور بعض دانے ایسے ہیں کہ اگر ان کو دو حصوں میں کر دو پھر بھی اگتے ہیں جیسے جیسے کوئی دیہاتی نہیں ہے دانیہ ساتھ جس کو کام نہیں چلتا تمہارا ہیک نہیں ہے اس کو دو حصہ کر کے ہیک نہیں ہے تو اس کو چار حصوں میں تقسیم کرتی ہے چھوٹی یہ کس نے سکھا جا ہے اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی کفالت ہے روضی کی کفالت لیا ہے اللہ تعالیٰ نے روضی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے تو ایک عام کفالت ہے جو تمام مخلوقات کے ساتھ کسی کو اللہ نے اس سے بھری کس سے محروم نہیں رکھا ہے چاہے اللہ کا شکر گزار ہے یا اللہ کا ناشکرہ ہے چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے چاہے اللہ کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کفر کر رہا انکار کر رہا ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی روضی کی ذمانت اللہ نے دوسرا معنی جو ہے وہ کیا ہے خاص ہے اللہ خالق کلی شئی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کے اوپر وقیل کون ہے کیونٹی پر بھی ہے ہاتھی کے اوپر بھی ہے زرافہ کے اوپر بھی ہے انسان پر بھی ہے اور عرب والوں پر بھی ہے اور عجم والوں پر بھی ہے مومنین پر بھی ہے اور ہر ایک کے کیا ہے وہ زمانت دوسری چیز یہ ہے کہ یہ خاص وقالت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اور نیک بندوں کے ساتھ ہے ان کی حفاظت کرنا ان کی طرف سے دفع کرنا ان کی مدد کرنا مشکل حالات میں ان کے ساتھ ہونا ان کی تمام مشکل کو دور کرنا یہ کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا اسی لئے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی اسم وکیل کا سہرہ لیا کر دیتے حضرت یعقوب کی مثال دینا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے جب مدین گئے اور دیکھا کہ کنوے کے اوپر چشمے کے اوپر کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں اور دو بکریاں دو بچیاں کیا ہے کنارے ہو کر کے اپنے بکریوں کو روکے ہوئے ہیں ان سے جا کر کے پوچھا کیا بات ہے کیوں ایسا ہے انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے باپ بڑے بوڑھے ہیں ہم مجبور ہیں جانوروں کو لانے پر اور چونکہ بھی مردوں کی بھیڑ بھاڑ ہے اس لئے ہم اس بھیڑ میں آج کی عورتوں کی طریقے سے نہیں کہ سب سے آگے گھوز کر کے آگے بڑھ جاؤ ہے نا کنارے بیچاری کھڑی ہوئی تھی اس لئے انسان کی فطرت ہے یہ فطرت ہے حیاء اللہ نے عورتوں کی اس میں رکھا ہے فطرت میں رکھا ہے اس لئے کہا لوگ جب چلے جائیں گے تو ہم بھی اپنے جانوروں کو پلا کر کے جائیں گی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جانور مجھے دو گئے گھوز کر کے جلدی جلدی سے نکالا اور ان کو پلایا بچیاں گھر واپس آ گئیں جلدی سے باپ نے کہا رہے آج جلدی کیوں آئی ہو تم روزانہ اتنی دیر لگتی تھی آج کوئی جلدی آ گئی تو بیان کرنے لگی کہ ایسا ایسا ایک نبی نوجوان جوان آئے اس نے ایسا کیا اور بڑا طاقتور ہے جس دول کو دو دو تن تین آدمی اس کو اس نے اکیلے نکال کر کے میرے جانوروں کو پانی پلا لیا ہے تو کہا جاؤ اس کو بلا کر کے لے کر کے آؤ وہ آئی ہے نا بلا کر لے کر کے گئی علاقل لحال قصہ لمبا ہے قصہ بیان کرنے لگیں تو شاید آپ کو اچھا بھی لگے لیکن ہے کہ وقت نہیں رہے گا تو اس نیک صالح مرد نے کہا کہ آدمی تو بڑا شریف زیادہ لگ رہا ہے ہے نا اور اپنا قصہ بھی بیان کیا اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ نبوت کا جو خاندان ہے اس گھرانے سے یہ تعلق رکھتا ہے چہرے سے بھی اس کے نجابت و شرافت ظاہر ہو رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے نہیں بولتا اب گھر میں رکھنا ہے اپنا نابینا ہے یا سخت موڑے ہو چکے ہیں اب ایک اجنبی مرد کو اپنے گھر میں جہاں جوان عورتیں ہیں کیسے رکھیں تو اس کے لئے سب سے بہتر تھا کہ اپنی ایک بیٹی کی شادی ان سے کر دیں ہے نا اپنی بیٹی کی شادی کر دیں تاکہ ان کا رہنا کیا ہے مناسب رہے ہے گا نہیں علاقل لحال تو کیا کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تم سے تو کر رہا ہوں لیکن آٹھ سال تمہیں ہماری خدمت کرنی ہوگی بکنگیاں چرانی ہوگی دیکھیں عورت کتنی مہگی ہوتی ہے اور آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عجیب ہے یا تو غیر ضروری زیادہ مہر ہے یا دوسرے لوگ جو بڑے نیک بننا چاہتے ہیں وہ کیا ہے وہ تھوڑی سے مہر رکھتے ہیں دونوں غلط طریقہ ہے عورت کی حیثیت تو اس کی شادی تو ایک مہر ہونی چاہیے ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ بس ہاں چلو آج کے ماحول میں بسا اوقات ایک جگہ میں کہ بھائی تین ہزار ہے تین ہزار کیا ہمار کیا چیزیں تین ہزار میں اس کو ایک چپل نہیں ملے گا ہے بس ایک نہیں سہے ایک دن عید کہا کر کپڑا بنانا چاہے تو وہ نہیں مل پائے گا تین ہزار کیا ہے جہاں کہنے کا مطلب نہ ایسا ہو کہ ہاں بھائی دس دس لاکھ لوگ تین تین چرچر لاکھ اور نہ ہی ایسا ہو کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے مہر جو ہے مناسب ہونی چاہیے علا کل حال بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ آٹھ سال اور اگر دس پورا کر دو تو تمہاری مہربانی ہے اور پھر بھی وہ بذر کے کیا کہہ رہے ہیں میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے ہسی آتی ہے کہ وہ میں آوری دو اور شکالک میں تمہارے اوپر سکتی نہیں کرنا چاہتا کہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے ہسی آتی ہے وَمَا عُرِدْ وَنَا شُقَّ عَلَيْكَ سَتَجَدْنِي انشاءاللہ مِنَسْ صَالِحِينَ مِنَسْ صَالِحِينَ ہے نا راتِ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کیا کہا تھا کوئی گواہ نہیں تھا ساتھیوں کوئی ذمہ داری اٹھانے والا تھا نہیں تھا نہ اپنی طرف سے نہ ان کی طرف سے اپنی بات پر کیسے سچے ہوگے کون اس کی ذمانت دے گا راتِ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا قَالَ اَيَّمَ الْعَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَكُولُ وَكِيل اَيَّمَ الْعَجَلَيْنِ قَضَيْتُ جو مدت میں ہم نے پوری کر لیا حالاکہ حدیث میں ہے کہ دس سال کے مدت پوری کی ہے ہے نا دس سال کی آٹھ سال پر چھوڑا نہیں لیکن شرط لگا لی تھی اَيَّمَ الْعَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَكُولُ اس پر گواہ کس کو بنا رہا ہوں اللہ کو تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام اور اس کی یہ صفت کا یہ احتمام کرتے تھے اور جانتے تھے کہ حقیقت میں ہماری حقیقت میں ہماری کفالت ہماری طرف سے وکالت ہماری طرف سے دفاع ہماری حفاظت ہماری طرف سے ذمہ داری ہماری طرف سے زمان لینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ اگر ایسا لوگوں نے نہیں کیا تو یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے یہ سرہ معاملہ کہاں پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور آپ لوگوں نے صحیح بخاری کا وہ قصہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا حتی برہرہ کی جو روایت ہے کہ بنو اسرائیل کی ایک شکت نے ایک شکت مالدار کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے کتنا چاہیے ایک ہزار دینار قرد دے تو کتنا ایک ہزار دینار معمولی ہے ایک ہزار دینار اس وقت معمولی نہیں ہے نا تو اس نے کہا کوئی گواہ لے آؤ اس نے کہا گواہی کے لئے اللہ کافی ہے اس نے کہا کوئی زمانت لینے والا لے آؤ کفیل لے آؤ کہا کہ اللہ سے بہتر کفیل اور کون ہوگا کہا تم نے صد کہا یہ ہے ایمان ساتھیو اس نام پر ایمان اور اس کی برکت دیکھئے اس نے کہا کہ تم نے صد کہا اللہ تعالی سے بہتر گواہ اور اللہ تعالی سے بہتر زمانت دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا اس کا نام تم نے لے لیا ہے نا یہ لے جاؤ دے دیا اور وعدہ کیا کہ ہاں بھائی اتنی تاریخ کو ہم واپس کر دیں گے وہ لے کر کے انسان تجارت کے لیے کہیں دور سفر میں گیا جب دیکھا کہ مدت پوری ہو رہی ہے اور ابھی میرا کام ختم نہیں ہوا تو جلدی جلدی سے اپنا کام چھوڑ کر کے سمندر کے کنارے یا بڑی دریا جو کچھ بھی رہی ہو وہاں پر آیا کہ ہاں کوئی کشتی ملے اس لیے کہ ہم نے اللہ کو گواہ بنایا ہے نا اللہ کی زمانت میں ہم نے یہ کام کیا ہے نا تو مجھے کوئی سواری مل جائے تاکہ وقت پر پہنچ کر کے میں جب بیچارہ آتا ہے تو بعد روایات میں ہے کہ کشتی جو اس وقت جانے والے تھے تھوڑی پہلے نکل گئی تھی اور اب کوئی کشتی اس کو ملنے والی جلدی نہیں ہے کھڑا افسوس کرتا رہا کہ کیا کروں لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہے اللہ اپنے خاص بندوں کی ترک کا وکیل کیسے ہوتا ہے ان کا کفیل کیسے ہوتا ہے یہ خاص لوگوں کے ساتھ ہے مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں کا اس قسم کے واقعات پر تعجب ہوتا ہے لیکن تعجب ہمارے سامنے ایسے واقعات پیش آتی ہیں لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ساتھی ہو اس کو یہیں پر روک کر کے میں بتاؤں میرے انیس سو چورانوے پنچانوے میں ویزیڈ پر ہم نے اپنے والدین کو بلایا تھا وہ آئے تھے یہاں پر تو ان کو لے کر کے جو آتے ہیں سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے عمرہ کرنا لے کر کے گیا تو علی صاحب اس وقت میرے نبے سال کے قریب تھے اور ماشاءاللہ چل لیتے تھے اور ویسے بھی ان کی عادت تھی چھڑی ڈنڈے کی لیکن یہ بھی بھی ڈنڈے کے الحمدللہ محتاج نہیں تھے تو چھڑی وہ لیے ہوئے تھے تو ہم لوگ تو ایک بار تواف کریں تو تھک جائیں لیکن وہ بوڑھا کی اس کو جو ہے بلکہ کلیم چھوڑا ستا کہیں کہ بیٹے یہاں جب تک رہو تواف کر لو نماز تو دوسری جگہ پڑھ لوگے لیکن یہ کہیں اور دوسری جگہ نہیں ملے گی آج لوگوں نے بدعات کا طریقہ اپنا لیا جا کے عمرہ کر کے آتے ہیں جب صاحب سے اہم چیز جو تواف ہے اور وہاں پر دو رکعات نماز پڑھو گے ایک نماز کا کتنا لاح کا ثواب ملے گا اس سے بھولے ہوئے ہیں لوگ شیطان کس طریقے سے لوگوں کے باتیں فاسد کرنے کے لئے غلط راستے پر ان کو لگا دیتا ہے تو وہ کرتے رہے اور کہے کہ جب میں تھک جاتا ہوں تو سامنے کوئی رہتا اس کے کندے برہات رکھ کر چلتا رہتا ہوں اور لوگ پیشے ملکے دیکھتا تھا کوئی بڑا ہے تو وہ بھی اپنا ہستہ ہستہ اسے کے سہارے تواف کر رہے ہیں تو چھڑی لیے رہتے تھے گئے تو تواف حتیم پر جو وہ نہیں بنا ہوا ہے دیوال ہے اسی پر اپنی چھڑی رکھ دیا لیکن وہاں کون کیا چیز بچنے والی ہے واپس آئے تھوڑی دیر میں تو دیکھتا ہوں ان کے ہاتھ میں ہم نے کہا چھڑی کیا ہوئی کہا کسی نے لے لیا ہوگا ہم نے کہا کوئی بات نہیں چلتی ہیں لے خرید دیتے ہیں کہا کہ نہیں ملے گی میری چھڑی کیا کہا میں کہاں کہاں ملنے والی ہے وہاں سے مل جائے گی کوئی بلدیہ والے جو کام سفائی والے ہیں لے کر کہی دھر دھر کر دیا کہاں کہ نہیں ملے گی پتہ نہیں اس دن شام کو یا دوسرے دن تواف کر کے آتے تو میں ہاں چھڑی لے کر کے آ رہے ہیں اپنے ہاتھ میں کہاں میں کہنے رکھ ملے گی میری چھڑی دائی نہیں ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا معاملہ ہوتا ہے ساتھیوں ہم لوگ اپنی کمی اور اپنی کوتا ہی یہی میں توجہ دیلنا چاہیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات اس پر ہمارا اعتماد اور اعتماد بڑا کمزور ہے ساتھیوں اس پر توجہ دینی چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ حسبی اللہ ونعم الوکیل اس سے بہترین کارساز کوئی اور نہیں ہے وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اسی کو وکیل بناو اس سے بہتر وکیل وقالت کے لیے اس سے بہترین تر کفایت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو وہ شخص وہاں پر کھڑا ہوا اور ایک لکڑی لیتا ہے موٹی سی اور اس کے اندر کیا کرتا ہے جگہ بناتا ہے اس میں ہزار دینار رکھ دیتا ہے اور اوپر سے موم کرد کے کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے فلا بندے سے ہزار دینار قرد لیا تھا اس نے گواہ مانگا تو ہم نے تجھے گواہ بنایا تھا اس نے زمانت اور کفالت مانگی تو ہم نے تیری کفالت میں دیا تھا آج میں نہیں پہنچ سکتا ہوں لہذا یہ مال تیرے حوالے کر رہا ہوں اور سمندر میں دریا میں ڈال دیا اور دیکھتا رہا دیکھتا رہا جب غائب ہوگا ہے اس کی نظر تو واپس آ گیا ادھر سے وہ شخص دیکھا ہے کہ تاریخ پوری ہو گئی ہے ہزار دینار معمولی چیز اس وقت ہے اس وقت معمولی چیز نہیں ہے ہزار دینار تیرہ چودہ ہزار ریال ہوگا اس وقت ہے نہیں ہے اگر روپے اور میکرونٹ کتنا ہو جائے گا ہے کی نہیں ہے تو یہ معمولی چیز نہیں ہے اور اس وقت ہے تو وہ دیکھا کہ چلتے ہیں وقت پورا ہو گیا ایک آت دن باقی ہے دیکھیں وہ شخص آتا ہے کہ نہیں آتا ہے سمندر کے کنارے جاتا ہے دیکھتا ہے کشتی آتی ہے بڑی امید کیا رہا ہوگا کہ اس میں وہ شخص ہوگا لیکن اس میں وہ شخص موجود نہیں ہے تھوڑی دیر بیٹھا افسوس کرتا رہا تو کیا دیکھتا ہے ایک ایک لکڑی تیرتی ہوئی کنارے آ گئی کہا چلو کچھ نہیں تو کم سے کم گھر والوں کے لیے جلانے کے لکڑی تو لے کر کے چلیں ہم جلانے کے لکڑی تو لے کر کے چلیں وہ لکڑی لے کر کے آیا اور جیسے اس کو توڑنا چاہا جیسے پہارا مارا تو فٹ سے فٹی اور ایک ہزار دینار باہر آ گئے اور اس میں اس نے وہ ورقہ لکھ کے رکھا تھا کہ بھائی یہ تمہاری امانت ہے میں تمہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ تم نے ہم سے گواہ مانگا تھا ہم نے اللہ کو گواہ مانایا تھا تم نے ہم سے زمانت مانگی تھی ہم نے اللہ کو کفیل بنایا تھا اس لیے یہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں تم تک پہنچا دے گا پھر اس کے بعد کوشش کرتا رہا جب کشتی ملی آتا ہے تو ہزار دینار لے کر کے اس کی گھر میں جاتا ہے کہ بھائی معذرت چاہتا ہوں وہ وقت نہیں ملتا کا مجھے سواری نہیں مل سکی ملیٹ ہو گیا ماف کرنا یہ اپنی تو اس نے کہا تمہاری امانت تو پہنچ چکی ہے اللہ نے پہنچا دیا ہے اللہ نے تمہاری امانت پہنچا دی ہے کہا وہ کیسے کہا کہ ایسا ایسا قصہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کفالت اور وقالت ہے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص ہے جو اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہوا کرتی جو اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اللہ کل حال ساتھیو بہت زیادہ ہو گیا لیکن یہ ہے کہ تربیتی پہلو پر تھوڑی سے روشنی جالنے دیکھئے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نام اور اس سے جو جتقادیں ہیں جو ہم نے ذکریا اس پر ہونا چاہیے اس پر ہمارا ہونا چاہیے کہ سارے عالم کی کفالت کون کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے سارے عالم کا انتظام کون کر رہا ہے ضمانت ہر مخلوق کی روزی کی کس نے لی ہے اور صرف یہی نہیں ہر مظلوم کے بدلے کی بھی ضمانت لی ہے وہ قیامت دل لے کر کے رہے گا اس دنیا میں چاہے جو جتنا ظلم ڈھالے کسی کے اوپر کوئی قوم کسی کے اوپر کتنا ظلم کر لے اللہ کے بندوں کو نمازیوں کو جتنا چاہے تنگ کر لیں یہ ساری کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے رکھی ہیں اس پر گمہ اور ضمانت کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اور وہ رہے گا وہاں پر اسی لیے جب ظالم قیامت کے دن حاضر ہوگا اور انکار کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دبان پر تعلیٰ لگا دے گا اور اس کے ہاتھ سے اس کے پیر سے اس کے جسم سے گواہی لے گا یوں متشہدو علیہم ارسیتہم وعیدیہم وارجرہم بما کانو یعملون تو اللہ تبارک وطالعہ کے اسلام کے اوپر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے اسی طریقے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ذات اتنی عالی صفات ہے اتنی عالی صفات کے حامل ہو مخلوق کی روضی کا ذامن بھی ہے ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور یہ سب بندوں سے بگیر کسی عوض کے کرتا ہے محتاج ہے اللہ تعالیٰ ہماری مزدوری کا جی ہماری نماز کا محتاج ہے ہمارے کسی نیکی کا محتاج ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا کوئی وکیل ہے بگیر پیسے کے یا ایک ہی آپ کا کوئی بڑا رشتہ دار ہو بھائی آپ کا بیٹا ہو آپ کا باپ ہو آپ کا بھائی ہو ایک نہیں ہے نا لیکن وہ بھی جو کاغذار لگتے ہیں اس کا پیسہ تو لے گا ہی ہو ایک نہیں ہے تو بگیر پیسے کے لیکن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وکیل ہے لیکن وہ کس بگیر کسی عوض کے ہماری لہذا جو ذات ایسی ہو اولاً ساتھ ہمیں زبان سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے زبان سے اس کا اور انہیں کلمات کا بکثرت ورد کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کے وکیل ہونے اور اس کے صفت وقالت کا ذکر ہے اس کا بکثرت ورد کرنا چاہیے جیسے صبح و شام حسبی اللہ و نعم الوکیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کیا کہا تھا حضرت ابو سعید کہا اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ اس میں بھی کیا ہے معاملہ کس کے سبرد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے سبرد آر صلی اللہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا تھا جیسے حضرت عرص مالی کی روایت ہے اور امام انہیں رحمہ اللہ اپنی کتاب عمل اليوم واللولہ میں نکل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یا بنیتی اے میری بیٹی ما یمنعو کی ان تسمعی ما اوسیقی بھی ان تقولی اذا اصبحتی و اذا امسیتی یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اصلح لی شانی کل ولا تکلنی الانفسی طرفتہ عیق اے میری پیاری بیٹی جو میں تجھے وصیت کر رہا ہوں اس میں کوتاہی کیوں کرتی ہے دیکھو صبح و شام تم یہ دعا ضرور پرہا کرو یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اے حی اے قیوم تیری رحمت کے وسیلے سے میں آپ سے مدد چاہتی ہوں اصلح لی شانی کل میری تمام معاملات کو تو درست کر دے ولا تکلنی اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حوالے نہ کر کس کے تو اپنے حوالے اپنی کفارت میں ہم کو اپنی وقالت میں ہم کو لیے رہا ہے گی نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ امام اسی لیے ساتھیو گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے اسے نہیں بھولنا چاہیے گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے بسم اللہ توکلت علاللہ وقیل کس کو بنایا گیا اللہ کو یہ چیزیں جو انسان بھول رہا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے وقیل ہونے پر اس کا ایمان نہیں ہے ثانیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے کم سے کم ہم سے جو کچھ ہو سکے اللہ تعالیٰ کم سے کم کچھ حق تو ادا کریں وہ ہماری اتنی حفاظت کر رہا ہے ہماری روزی کی دمانت لیا ہوا ہے ہمارے طرف سے مسائب اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے سب کچھ کر رہا ہے ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہماری خدمت کے لیے دمانت اللہ نے لی کے نہیں لی ہے جی بچوں کی شکل میں آج تو یہ بھی جات ہے کہ ہم دو ہمارے دو اسے لیے کیا ہے جب بوڑھے ہو جاتے تو نے اولڈ بید راشرہ میں بھیج دیا جاتا ہے ہے کہ نہیں ہے یہی تمہاری دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے رہا ہے ہم دو ہمارے دو کا نعرہ لگانے والوں کو دنیا میں سزا دے رہا ہے کہ وہ دونوں تمہاری خدمت ہے پھر نہیں کرتے تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے جی جی ہاں ہولڈ ہاؤس کے روا اور کچھ ہے ہوتا نہیں ہے تو جو اللہ تعالیٰ اتنا ہے کے ساتھ یہ اسے لیے فطری نظام ہمارے آپ کے ہاں دیکھیں ہندوستان پاکستان کے بات میں ہمارے یہاں اللہ کے قسم بوڑھوں کی کتنی قدر ہوا کر درہا سوچیں ہے کہ نہیں بوڑھوں قدر ہوتے نہیں ہوتے قدر کرتے تھے نا اور آج بھی ایک بوڑھا اگر بس پر چاہے کافی رو آپ ہو جائے ہے گی نہیں اس بار میں اس بار ہم لوگ ابھی آ رہے تھے ائرپورٹ پر ہم مقاری صاحب جس لائن میں تھے وہ جو ہے آفیسر اٹھ کر کے کہیں چلا گیا تو اس نے کہا ادھر جاؤ تو دوسرا جو آفیسر نے کہا کہ لائن ہم لوگوں نے کہا کہ ہم اتنی دیر سے لائن میں بیچے جائے لائن تو وہاں پر ہماری اریاباز سنتے ہیں ایک عورت مسلمان نہیں ہے غیر مسلم عورت لڑکی ہے وہ سکر سے رہی ہوگا اٹھارہ بیس سال کی اس نے کہا چاہے آپ یہ آئی 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 اپنی جگہ ہر کر کہ ہم لوگ کھڑے کھڑے یہ ہمارے ہاں بڑھوں کی عزت ہے ایک نہیں ہے یہ زمانت کس نے نہیں ہے یہ نرمی اس کے دل میں کس نے ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ذات ہمارے ہمارے لئے اس قدر مہربان ہو ہمیں اور آپ کی کم سے کم اس کی عبادت تو کرنی چاہیے ایک نہیں کرنی چاہیے اسی لئے قرآن مجید میں وکیل کے ساتھ اور توقل کا عبادت کے ساتھ توقل کا دکھ گیا فعبد ہو وتوکل على اللہ اس کی عبادت کرو اور اسی طریقے سے تیسری چیز اسی ذات سے ساتھیوں محبت کی جائے جس نے ہمارے لئے اتنے انتظام کیے ہیں اور ایسی ذات سے امیدیں بھی رکھی جائیں امیدیں بھی رکھی جائیں اور اس کے اوپر توقل اور اعتماد بھی کیا جائے ساتھی و خیر بات نم بھی ہے چوتھی چیز یہ ہے کی اللہ تیسری چیز یہ ہے کی اللہ تبارک و تعالی کی کفالت اور وقالت کو قبول بھی کیا جائے اللہ تعالیٰ کفالت اور وقالت کو قبول بھی کیا جائے اس طرح اس طرح کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم نے اسے وکیل مال لیا اپنی روضی کا ذمہ دار مال لیا اپنی مدد کا عظامر مال لیا تو ہم اپنی بھی کوشش کریں پھر بھی جو بھی نتیجہ نکلے ہمارا دل اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے مطمئن ہونا چاہیے ہے گی نہیں ہم نے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنی روضی کا کفیل ذمہ دار مانا ہی نہیں کہ ہمارے لئے اس نے کیا سمجھا ہے یہی مناسب سمجھا ہے اسی طریقے سے اگر ہمیں کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی وقالت اور شہادت اور زمانت دیتا ہے تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وقالت کو اس نے قبول کیا ان کے سسر نے قبول کیا اور اس نیک آدمی جو ہم نے قصہ بیان کیا ہے اس کے سامنے کیا کہا اللہ کی زمانت دیتا ہوں اس نے قبول کیا نہیں قبول کیا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے وسیلے سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے اور قرآن حدیث اور قرآن میں ساتھ جو بہت سی جگہیں ایسی ہیں بہت سی خاص طور پر اس وقت امت مسلمہ جن حالات اور پریشانی سے گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ان پر جو ظلم کر رہے ہیں اپنے کو اللہ کی مخلوق تمجھتے ہوئے بندے ایسے موقع پر یہ اللہ تعالیٰ کا نام موقیل اس کا واسطہ لینا اس کا وسیلہ اس کا سہرہ لینا بہت ضروری ہے ساتھ بہت ضروری ہے مثال کے طور پر اگر انسان سخت گھبراہت اور پریشانی کے عالم میں ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے اس نام کا وسیلہ لینا چاہیے اس صفت کا وسیلہ لینا چاہیے مسند احمد کے اندر سنن ابو دعود میں سنن ترمیدی میں حضرت ابو سعید حضرت ابو بکرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوات المقروب پر اشار حال جو ہے اس کی دعا کیا ہے الجھنوں کا شکار مشکلات کا شکار جو ہے اس کی دعا کیا ہے یہ دعا ہے اللہم رحمتکا ارجو اے اللہ تعالیٰ ان حالات میں مجھے تیری رحمت ہی کی امید ہے وَفَلَا تَقِلْنِي اِلَى نَفْسِي تَرْفَتْعَيْنِ مجھے اپنے حوالے ایک لمحہ کے لئے بھی نہ کیجئے میرا وقیل کون بڑے اللہ تعالیٰ تُو بن جائے اسی طریقے سنن ترمیذی میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ بیان کیا کہ میں دنیا کی لذتوں سے کیسے مطمئن کیسے لذت اندود ہوں دنیا کی نعمتوں سے جبکی سور فوکنے والا فرشتہ سور کو اپنے موں میں رکھ کر کے انتظار کر رہا ہے کب اسے سور فوکنے کا حکم ہوتا ہے یہ سننا تھا کہ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول جب آپ کا یہ حال ہے تو ہمارا عالم کیا ہوگا ہم کیا کریں آپ نے فرمایا تم کہو حسبن اللہ و نعم الوکیل علاللہ توقلنا اسی طریقے سے ساتھ کوئی شخص ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے ظلم ہو رہا ہے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے موب لنچل کا شکر وہ سکس ہو جا رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی کیا ہونا چاہیے اسے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو اسیلہ لینا چاہیے صحیح بخاری میں وہ لمبی سے حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین بچوں کا ذکر کیا ہے جو ماں کی گود میں رکھتے رہتے ہوئے انہوں نے بات کی تھی ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی بڑا ہی خوبصورت ہے بڑے ہی اچھے سواری کے اوپر سوار ہے اچھا لبات پہنے ہوئے ہیں اور بڑے ہی متکبرانہ انداز میں ادھر سے ٹھک ٹھک کرتا ہوا چلا جا رہا ہے تو ماں نے کہا اے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو بھی ایسا بنا یعنی ایسے ہی حالات کا ہو تو اس بچے نے کیا کیا اپنی ماں کی چھاتی کو چھوڑا اس کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے اس جیسا نہ بنا ماں نے کہا عجیب یہ کیا اور پھر دودھ پینے لگا بلکہ راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ اپنی اونگلی ایسے لے کر کے بتانے لگے کیسے پھر دودھ پیرا شروع کر دیا اتنے میں ایک لاؤڈی کو لے کر ادھر سے گزر رہے تھے کالی لاؤڈی تھی اسے گھسیٹ رہے تھے مار رہے تھے کہتے تھے تُو نے زرہ کیا ہے وہ کہتی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل کہتے تھے تُو نے چوری کی ہے وہ کرت حسبی اللہ و نعم الوکیل تو اس ماں نے کہا اے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو ایسا نہ بنا تو بچے نے پھر چھاتی ماں کی چھوڑی اس طرف دیکھنے لگا اور کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی بنا دے ماں نے کہا عجیب گھامڑ ہے بے اقوب ہے تُو پاگل ہو گیا ہے کیا تُو یہ کیا کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے اے ماں اے ماں جس کے بارے میں تُو کہہ رہی تھی میرے بچے کو ایسا بنا وہ ظالم اور متقبر انسان تھا اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں ایسا بنوں اور جسے کہہ رہے تھے لوگ مار رہے تھے کہہ رہے تھے تُو نے چوری کیا ہے حالانکہ اس نے چوری نہیں کیا تھا کہہ رہے تھے تُو نے زنا کیا ہے حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا تھا وہ بری تھی اس لیے ہم نے کہا کہ مجھے ایسے ہی گناہوں سے بری اے اللہ تعالیٰ میں مظلوم بن جاؤں لیکن ظالم نہ بنو تو وہ کیا کرے چاہتیو حس بی اللہ و نعم الوکیل